موسور ہو رہے ہیں ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں لمحہ با لمحہ جو نتائج ہیں آنے کا سلسلہ جاری ہے اینے دس بنیر ایک سے عبدالروف عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے ستائیس ہزار ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں جبکہ گوھر علی خان آزاد امیدوار ہیں اور انہوں نے اب تک دس ہزار ووٹ حاصل کی ہیں اینے دس بنیر سے یہ نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے عبدالروف ستائیس ہزار ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ گوھر علی خان آزاد امیدوار ہیں اور دس ہزار ووٹ لے کر یہ اس وقت پیچھے ہیں سترہ ہزار کی لیٹ پر ہے عبدالروف عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے کل ستاون پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ اب تک ہمیں محصول ہو چکا ہے ایک اور بڑا حلکہ بڑے امیدوار مریم نواز شریف پاکستان مسلم لیق نون سین کا تعلق 8695 ووٹ لے کر لیڈ کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آزاد امیدوار کے مقابلے میں شہزاد فاروق ہیں جو کہ 4625 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر مارجن ہم 5050 کا دیکھ رہے ہیں یہاں پر مریم نواز تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5050 کے مارجن سے لیڈ کرتے ہوئی دیکھائی دے رہی ہیں 8695 ووٹوں کے ساتھ جبکہ شہزاد فاروق 4625 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں 338 کل پالنگ سٹیشنز ہیں یہاں پر اور مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں این نے 120 لاہور پانچ 229 پالنگ سٹیشنز ہیں اور 30 پالنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ پاکستان مسلم لیق نون یہاں پر بھی لیڈ کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے شیخ روحیل اسگر 9635 ووٹوں کے ساتھ جبکہ آزاد امیدوار وسیم قادر 5635 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن یہاں پر بھی 5050 کا اس وقت ہمیں مارجن دکھائی دے رہا ہے خاجہ سعید رفیق اور سردار محمد لطیف خان خوصہ دونوں ہی وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان مسلم لیق نون سے خاجہ سعید رفیق 8932 ووٹ لے کر لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سردار محمد لطیف خان خوصہ جو کہ آزاد امیدوار ہیں 5632 ووٹ انہوں نے ابھی تک حاصل کی ہیں یہاں پر بھی مارجن کم نہیں ہے کافی مارجن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 اور 30 سے یہ معاملہ چل رہا ہے تیس پولنگ سٹیشنز کا ابھی تک یہ ریزلٹ ہے 361 پولنگ سٹیشنز کی کل تعداد ہے اب باقی پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آنا باقی ہے لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ ہمیں یہاں پر لیڈ کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر اوورال لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کے تقریباً تمام ہی حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ کور حلقہ ہمارے سامنے ہیں این اے 124 لاہور آٹھ ایک سو اٹھانوے پولنگ سٹیشنز ہیں تیس پولنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے اور یہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار غانہ مباشر اقبال لیڈ کر رہے ہیں 18932 ووٹ ابھی تک انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اور ان کے امیدوار مقابل ضمیر احمد جو کہ آزاد میدوار ہیں 10265 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر بھی مارجن بہت زیادہ ہے اور یہاں پر 4060 کا اگر کہہ لیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ایک اور حلقہ این اے 108 جھنگ ایک کا 460 پولنگ سٹیشنز سولہ پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پر بھی لیڈ کر رہی ہے مخدوم سید فیصل صالحیات 7889 ووٹ لے کر آگے ہیں اور 5788 ووٹ لے کر محمد محبوب سلطان جو کہ آزاد میدوار ہیں ہمیں دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر مارجن بہت کم ہے زیادہ مارجن نہیں ہے اسی طرح این اے 125 لاہور نو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں آگے دکھائی دے رہی ہے محمد افضل کھوکھر 9632 ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں جعوید عمر پر جو کہ آزاد میدوار ہیں انہوں نے 5632 ووٹ ابھی تک حاصل کیے ہیں یہاں پر بھی بارجن کافی زیادہ ہے لیکن صرف دو انتیس جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کا یہ ریزلٹ ہے اور دو سو چودہ پولنگ سٹیشنز کی کل تعداد ہے یہاں پر بھٹو زرداری اور عطا اللہ تارڈ اور لیکن یہاں پر ابھی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 8632 ووٹ لے کر عطا اللہ تارڈ ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ ہی دیر پہلے جب دس سے بارہ پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ہمارے سامنے تھا تو بلاول بھٹو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن اس وقت بلاول بھٹو ہمیں دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر عطا اللہ تارڈ جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے 8632 ووٹوں کے ساتھ ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں 7823 انہوں نے ابھی تک ووٹ حاصل کیے ہیں لیکن 337 پولنگ سٹیشنز میں سے صرف 30 پولنگ سٹیشنز کا یہ مقابلہ ہے یہ ریزلٹ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون اس حلقے سے اس جنگ کو جیت پائے گا کیونکہ کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری جیت رہے تھے اور اب عطا اللہ تارڈ یہاں سے جیت رہے ہیں اسی طرح ن129 لاہور 13 سے پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے محمد نمان 9632 ووٹ لے کر آگے ہیں اور میاں محمد عزر جو کہ آزاد امید بار ہیں 7823 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور 332 پولنگ سٹیشنز کے ایک اول تعداد ہے جبکہ 30 پولنگ سٹیشنز کا یہ ہم دیکھ رہے ہیں ریزلٹ اور ایک اور بڑا مقابلہ میاں محمد نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمن راشد پاکستان مسلم لیگ نون سے 12365 ووٹ لے کر میاں محمد نواز شریف ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں یاسمن راشد جو کہ آزاد امید بار ہیں 8562 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یاسمن راشد اپنی کمپین بھی نہیں کر سکیں اور میاں محمد نواز شریف نے اپنی کمپین بھی خوب کی لیکن یہاں پر ہمیں جیتے ہوئے میاں محمد نواز شریف ہی دکھائی دے رہے ہیں 12365 ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں مارجن کافی زیادہ ہو گیا ہے 30 پولنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے اور 306 کل پولنگ سٹیشنز ہیں این اے 202 خیرپور 305 پولنگ سٹیشنز میں سے 24 پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر حتمی غیر صدقاری نتیجہ پاکسان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے نفیصہ شاہ 18356 ووٹ لے کر ہمیں لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے سید غوث علی شاہ 3347 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں نفیصہ شاہ 18356 ووٹ ابھی تک حاصل کر پائی ہیں جو کہ یہ وہ واحد ہلکہ ہم کہہ سکتے ہیں یا وہ واحد ریزلٹ ہے جس میں ہم اتنا بڑا مارجن دیکھ رہے ہیں 18356 با مقابلہ 3000 اور اسی طرح ایک اور اہم مقابلہ اینے 218 حیدر آباد ایک سے 238 پالنگ سٹیشنز میں سے 54 پالنگ سٹیشنز کا یہ گہر حتمی اور گہر سرکاری نتیجہ پاکسان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہمیں یہاں پر لیڈ کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے سید حسین تاریخ شاہ 17872 ووٹ لے کر آگے ہیں ایم کیو ایم سے نصری نختر 12109 ووٹ لے کر پیچھے ہیں یہاں پر بھی کافی مارجن ہے لیکن صرف 54 پالنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے اور 238 پالنگ سٹیشنز کل یہاں پر ہیں اینے 218 حیدر آباد ایک میں اسی طرح ایک اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ اینے 163252 اگر 4 349 پالنگ سٹیشنز میں سے 30 پالنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے محمد اجاز الحق جو کہ پی ایم ایل زی سے تعلق رکھتے ہیں 6008 ووٹ لے کر یہاں پر لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آزاد امیدوار پر جو کہ شوقت محمود بسرا ہیں اور انہوں نے ابھی تک 4510 ووٹ حاصل کیے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں گوز زیادہ مارجن نہیں ہے 1500 ووٹوں کا مارجن ہے اور ٹوٹل جو یہاں پر پالنگ سٹیشنز ہیں وہ 349 ہیں اور 30 پالنگ سٹیشنز کا بھی یہ ریزلٹ ہے تقریباً 320 پالنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آنا بھی باقی ہے ایک اور این اے 48 اسلام آباد 3 سے اہم مقابلہ 261 پالنگ سٹیشنز میں سے 16 پالنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے ٹی ایل پی کے اظہر محمود ہیں جو کہ 7968 ووٹوں کے ساتھ ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں اور آزاد امیدوار راجہ خورم شہزاد نواز شارہ 268 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں تقریباً یہ وہ واحد ریزلٹ ہے جس میں ہم تحریک اللہ بیگ پاکستان کا جو امیدوار ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں 7968 ووٹوں کے ساتھ این اے چار سبا تین سے 346 پالنگ سٹیشنز میں سے 55 پالنگ سٹیشنز کا یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار سہیل سلطان ایڈوکیٹ 4725 ووٹ لے کر آگے محمود خان 2060 ووٹوں کے ساتھ ہم دوسرے نمبر پر ان کو دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے ان کا تعلق ہے 2060 ووٹ ابھی تک انہوں نے حاصل کی ہیں یہاں پر 5050 کا مارجن ہے یہاں پر مارجن ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں پچپن پالنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے اور ٹوٹل پالنگ سٹیشنز کی تعداد 346 ہے این اے چار سبا تین سے آزاد امیدوار سہیل سلطان ایڈوکیٹ ہم لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں محمود خان پر این اے ففٹی نائن کے بعد کر لیتے ہیں تلاغنگ ایک سے چار سو چھاسٹ پالنگ سٹیشنز ہیں پینتیس پالنگ سٹیشنز کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اور یہاں پر بھی آزاد امیدوار ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں 6600 ووٹوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیق نون ہمیں یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہی ہے سردار غلام عباسی جنہوں نے 2752 ووٹ ابھی تک حاصل کیے ہیں یہاں پر بھی مارجن کافی زیادہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے 6600 با مقابلہ 2752 پاکستان مسلم لیق نون یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہی ہے اینے 263 کوئٹا دو سے میر لشکری رئیسانی 1697 ووٹ لے کر ہمیں پیچھے دکھائی دے رہی ہیں محمود خان اچکزائی 2015 ووٹوں کے ساتھ یہاں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی اہام اور تگڑا مقابلہ ہے بڑا حلکہ بڑا مقابلہ 342 پالنگ سٹیشنز ہیں یہاں پر ابھی تک صرف 13 پالنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے جیسے جیسے پالنگ سٹیشنز بڑھتے جائیں گے تب دیکھیں گے کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے ایک اور یقینی دور پر بہت بڑا یہ حلکہ بہت بڑا یہاں پر مقابلہ کانڈے کا مقابلہ جے یو آئی کے فضل الرحمن 2134 ووٹ لے کر ہمیں یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں خوشال کان کاکڑ 1645 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں 312 پالنگ سٹیشنز ہیں اور ابھی تک 12 پالنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں فضل الرحمن کو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا بہت عرصے کے بعد کہ کوئی نشیس نہیں جیت پائے لیکن آج ہمیں یہ سبت لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنے مد مقابل امید بار پر جو کہ خوشال کان کاکڑ ہیں اور 2134 ووٹوں کے ساتھ یہاں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں این اے چھے لائیڈ دیر ایک 307 پالنگ سٹیشنز ہیں اور 52 پالنگ سٹیشنز کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جماعت اسلامی سے سراج الحق جو کہ یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں 37760 ووٹ حاصل کر پائے ہیں آزاد امیدوار محمد بشیر خان 33645 ووٹوں کے ساتھ آگے دکھائی دے رہے ہیں اگر منشور کی بات کی جائے تو جتنا کینلی اور جتنا ڈیپ لی سراج الحق نے اپنی جماعت کا منشور دیا جماعت اسلامی کا منشور دیا شاید ہی کسی جماعت نے اتنا کینلی اپنا منشور پیش کیا ہو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سراج الحق یہاں پر سبقت نہیں لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ناروال 2 این اے چھتر سے احسان اقبال چہدری پاکستان مسلم لیکنون کے لیڈر 2469 ووٹوں کے ساتھ ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں اور جاوے سفدر کحلوں 1505 ووٹوں کے ساتھ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ آزاد میدوار ہیں اور ناروال 2 کا یہ ہلکہ این اے سیونٹی سیکس اور یہاں پر پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ احسان اقبال کی پوزیشن بہت مضبوط ہے بہت مستقم ہے اور یہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے یہاں پر کیوں کہ